یہ بات واضح ہو گئی اور واضح ہونی چاہیے کہ فتنوں سے بچاؤ ضروری اور بچاؤ کے لئے فہم ضروری اگر فہم نہیں ہے تو بچاؤ ممکن نہیں یرغار ہر دل پر ہوگی جو دل قبول کرنے کا وہ سیاہ دل ہے اور جو انکار کرے گا وہ روشن دل ہے نور ہے نور اگر فہم ضروری فہم ہونا چاہے اور فہم کی اساس کتاب و سلط فہم کی اساس کتاب و سلط آج اگر فتنوں کا ذکر ہو تو اس کے بچاؤ کا راستہ بھی بیان ہو بچاؤ کا راستہ بھی ذکر ہو تاکہ امت کو آفیت کا راستہ دکھائی دے اور بچاؤ کا راستہ دکھائی دے لیکن آج ایسا ہو نہیں رہا فتنے تو ٹوٹ رہے ہیں مگر ہمارا کردار ان فتنوں کو اور بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں اندھیرہ مزید بڑھ رہے ہیں جیسے فتنے کی تشریر کا ایک جو آج مرکز ہے وہ ہمارا میڈیا ہے مختلف چینل اور جو ان فتنوں کی تشریر کرتے ہیں کسی شرم منحج کے بغیر اس میڈیا میں بہت کچھ بہت کچھ بلکہ زیادہ کچھ خلاف شریعت ہو رہا ہے اس لئے بعض لوگوں نے اس کو شیطان تک کر رہا ہے اور واقعی دن اس کا کردار شیطان کے کردار سے کم نے فتنوں کی تشریر ہوتی کیونکہ جو بھی چینل ہے ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دو طرح کے چینل ہوتے ہیں یا تو کمرشن ان کا مقصد کمانا اور یا پھر وہ کسی لابی مخصوص لابی کے ترجمان ہوتے ہیں اور کسی مخصوص لابی کے آلہ اکار ہوتے ہیں اور انہیں ان سارے مناحج کو پیشے نظر رکھتے ہوئے فتنوں کی تشریر کرنی پڑتے ہیں اور پھر بیچارے یہ لوگ مسکین بن کر خبریں تلاش کرنے میں محب رہتے ہیں کہیں میں کہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کوئی خبر ہمارے ہاتھ آ جائے وہ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ خبر آئے ہمارے ہاتھ میں تاکہ ہمارے چینل کی زینت بنیں اور وہ چینل بھی فقر کا ادھار کرتے ہیں یہ فلان حالانکہ بڑی منحوظ خبر ہوتی فلان خبر سب سے پہلے ہم نے بیان کی ہمیں یہ ازاد آسل ہے کہ فلان خبر سب سے پہلے ہم نے مشرک کی حالانکہ نحوظت سے بھری ہوتی معنی نحوظت کے ترجمہ اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے نشر کی ضرورت نہیں ہوتی جو شریعت کی ہدایتیں سطر مومن کی یہ مومن کے عیب کو چھپاؤ کسی سے کوئی عیب ظاہر ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے اس کو چھپاؤ لیکن میڈیا اس سے قدع نظر اس کے بھی تشہیر میں محب و رکام زر حالانکہ نبیر اسلام کے فرمانے جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب کو چپا لے گا اللہ اتنا راضی ہوگا کہ گویا اس نے کسی زندہ درگور بچی کو قبر سے نکال کر زندہ کر دی اللہ اتنا خوش ہو لیکن بلا تخریق ہر خبر کو تشر کیا جاتا ہے ہر فدنے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس فرق اور تمیز کے مغیر کہ یہ خبر ایسی ہے کہ اس پر اگر پردہ ڈر جائے تو بہتر ہے ورنہ بعض اوقات خبر کی تشہیر مزید فدنے کا باعث بنتا ہے اور لوگ اس خبر کو دیکھتے ہیں طریقہ بارداد کو دیکھتے ہیں اس طریقہ بارداد کو سیکھ کر ویسا طریقہ خود بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تشہیر بھی بعض اوقات جرائن کو جنم دیتے ہیں لیکن ہمیں میڈیا سے کیا سروکار ہمیں اپنے بھائیوں سے سروکار ہم میڈیا کی خبروں کو سنتے ہیں ریموٹ ہمارے ہاتھ میں چینل تبدیل ہو رہے ہیں کبھی فلان کبھی فلان کبھی فلان فلان جگہ کیا ہو رہے ہیں ان خبروں کو سنتے ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں حالانکہ تشہیر کئی تھی بلکل خلاف شریعت بلکل خلاف شریعت میڈیا کی اساس شریعت پر نہیں خلاف شریعت اور خبروں پر جو تجزیاں نگار ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو شریعت کی رموز سے واقف ہو اور شریعت کے احکام و آداب جانتا ہو افسوس ناکبال یہ نہیں ہمارے مات بزرائے سے ہیں جن کو قلو واللہ و احد نہیں آتے پوری بسم اللہ سے ہی نہیں پڑھ سکتے ان کو بٹھا دے خبروں اور فتنوں کے تجزیہ کے لئے اس سے نتائج حاصل کریں اور ہم بھی ان کو سن کر ان کی آگے تشہیر کریں تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ باطل پر خیر فتنوں کے لئے مسائد نہیں بلکہ فتنوں کے مخالف فتنوں کو اُبھارنے کے مترادے اور فتنوں کو پڑکانے کے مترادے ایک انسان کے جھوٹا اپنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کریں اور بات اگر یہ اپنے کسی بھائی سے سنیں تو چلے اس بھائی کا کوئی بزن ہے باگ بھی اس میڈیا سے سنتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی